محتب ناصرین السلام علیکم پرواز چیفی خبرنامے آپ کا استقبال ہے خبروں کا آغاز کریں گے حدیث و بارکہ سے ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک دہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا اس دہاتی نے کہا حضور میں موجود ہوں آپ نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سوب دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر صحیح بخاری حدیث نمبر 69 تب سے خبر جانیں گے آج کی ہیڈ لائنز نو منتقبہ عوامی نمائن دے عوام کی قدمت اور دیہاتوں کی ترقی میں کوئی قصر نہ چھوڑی منڈل پریشت دفاتر سے عوام کو ہر سہولت دے وزراب اور کانیا سنبن سپیشل آفیسر مینسپل پارپیشن کی اہدے کا زلہ کلیکٹر نے لیا جائزہ غیر مجاز تامیرات پر روک اور پانی کی نکاسی کے لئے خصوصی اقدامات کی ہدایت حل برداری تخریب میں تاغیر سے پہنچے آرمور ایمیل ایجی ونڈری بی جے پی ایم پی ٹی سی و زیٹ پی ٹی سی نے تاغیر پر ظاہر کی برہم تخریب کا کیا بائیکارٹ مینسپل پارپیشن کی ڈیویزنوں کی از سر اے نو حد بندی کے بعد ریزرویشن کے کاموں میں تیزی بہت جل دی جائے گی خطیق سب کی نظریں ریزرویشن پر اب بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف اپنی ذمہ داری کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہوئے حکومت کے نام کو روشن کرے ریاستی آر این بی وزیر ویمولا پریشانس ریڈی کا بیان مثالی حکمرانی میں بالکنڈے کو اہم مخام دلوائے حوامی مسائل کی ایک سوئی میں بروقت تاؤن دیا جائے گا ویلپور منڈل پریشت صدر کی ایسے سے بھیمہ جنمہ نے وزیر ویمولا پریشانس ریڈی کے سامنے ایمپی جی اور راجویر نے حلق دلوایا اس کے بعد وائس ایمپی پی کی حیثیت سے بوجہ پلیس سرریش اور ایمپی ٹی سی ممبران کو حلق دلوایا اس کے بعد سابقہ ایمپی پی رجیتہ وائس ایمپی پی وہ سابقہ ایم ممبران کی حیثیت دیئے پریشانس ریڈی نے عوامی نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی بروقت اپنی خدمات کو انجام دے اور ان سے انجام نہ ہونے والے کاموں کی ان سے نظر ثانی کروانے پر ان کاموں کو مکمل کروانے کی بات بتائی اس موقع پر ایمپی بھیمہ جنمہ نے کہا کہ ایمپی پی کے حیثیت سے یہ آشیروات دیئے وزیر پریشانس ریڈی کا اظہار تشکر کیا تمام ممبران کے ساتھ مل کر منڈل کو ترخیت پر گامزن کرنے کی امیز ظاہر کی اس پروگرام کے بعد حریت آرم پروگرام کے تعلق سے منڈل پریشد آفیس میں پودنکیش جرکاری کی اور بالکونڈا منڈل پریشد نائی کمیٹی کے حلف برداری پروگرام میں وزیر ویملا پریشانس ریڈی نے شرکت کی ان سے حلف دلواتے ہوئے منڈل کو ترخیت پر گامزن کرنے کیلئے انتک کوشش کرنے کا بھی مشورہ دیا موسیقی منڈل پریشد آفیس آئندہ سے عبادت گہا کی طرح ہونی چاہیے اسمبلی سپیکر پوچرام سنیواز شریڈی کا بھیان عوام کی خدمت میں اپنے آپ کو سرف کرتے ہوئے عوام کی ستائش حاصل کرنے کا مشورہ دیا کامرڈی زلہ باسپڑا منڈل پریشد آفیس میں نئی کمیٹی کا حلف برداری پروگرام لگایا گیا الیکشن ریٹرننگ اہددار امباجی نے حلف دل پایا اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اسمبلی سپیکر پوچرام سنیواز شریڈی نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ منڈل پریشد آفیس ایک مندر کی طرح ہے مندر میں جس طرح دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے منڈل پریشد آفیس میں عوام کو دیوی دیوتاؤں کا درجہ دیا جاتا ہے عوام کی خدماتی کمیٹی کا اولین فرض ہونے کا مشورہ دیا عوامی مسائل کی ایک سوئی میں اپنی بروقت خدمات انجام دینے کا اظہار کیا عوام کے ساتھ اچھے تعلقات ہی انہیں عوام سے اور بھی زیادہ خریب کرنے کے نشان دہے گی اپنے عہدوں کو صرف نمائشی نہ بنائے بلکہ عہدے کا احترام کرے اور عوامی خدمات انجام دینے کی بات بتائی منڈل میں حلف لیے صدر وہ نائب صدر وہ کمیٹی میبران کو مبارک بات دی اس پروگرام میں ریاستی خائد پوچرام بھاسکر رڈی مختلف محکوموں کی عہددار صلح خائدی وہ دیگر نے شرکت کی ریاستی حکومت کے احکامات کے مطابق نئے ایم پی پیس و ایم پی ٹی سیز دیہاتوں میں عوامی مسائل کی ایک سوئی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے رویل ایم لے باجویڈی گوردھن کا بیان اور مسائل کی ایک سوئی کے لیے ان کی جانب سے بھرپور تاؤن دینے کا کیا اس حال شہر کے منڈل پریشد آفیس میں منڈل پریشد حلقوں کے ممبران کا حلف برداری پروگرام لگایا گیا اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے رویل ایم لے باجویڈی گوردھن ٹی آرے زلا صدر ایگا گنگا رڈی نے شرکت کی اس پروگرام میں منڈلوں کے ایم پی پیس وہ ایم پی ٹی سیز کسیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے ایم لے باجویڈی کی صدرت میں حلف لے کر اپنے اہدوں کا جائزہ لیا اس موقع پر ایم پی ٹی سیز نے رویل ایم لے باجویڈی گوردھن ٹی آرے زلا صدر ایگا گنگا رڈی کو بھاری پیمانے پر تہنیا دی اس موقع پر ایم لے نے کہا کہ اپنے اپنے اہدوں کا جائزہ لیے ایم پی پیس وہ ایم پی ٹی سیز اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھائے اپنے اپنے علاقوں کے گرام پنچائتوں میں بھرے پڑے مسائل کو فوراں حل کروانی کے لئے تیار رہنے کا احسار کیا اس کے لئے منڈل اہدداروں کا تاؤن لینے کی بات بتائی پڑے مسائل کو فوراں اسی طرح نظامباد ماندل سے علائدہ ہوئے موپال ماندل پرجاپریشد آفیس کا ربن کٹ کر افتتہا کیا ایم پی پی وہ ایم پی ٹی سیز کو حلب دلوایا منڈل کی ترقیات کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا اظہار کیا موپال منڈل میں ایم پی ڈیو کی حیث سے لکشمن اپنے اہدے کا جائزہ لینے پر تمام میمران نے انہیں بھرپور تاؤن دینی کی بات بتائی شہر میں سرکوں پر پانی جمع نہ ہو اس کے لیے بروقت اخدامات لیتے ہوئے عوام کو دشواریوں سے بچایا جائے زلا کلیکٹر راب مہن راو نے میونسپل کورپیشن اہدداروں کو دیئے احکامات سرکاری و پرائیوٹ امارتوں میں بارش کا پانی جمع رکھنے کے لیے ان جو زہابی گڑوں کو خائم کرنے کے اخدامات لے شہر کے میونسپل کورپیشن ادارے میں خصوصی اہددار کی حیث سے کلیکٹر راب مہن راو نے اپنے اہدے کا جائزہ لیا میونسپل کورپیشن آفس میں شرکت کے کلیکٹر کا کمیشنر جان سیمسن وہ ملازمین نے پرتپا خیر مقدم کیا اور گلاہے پیش کیا اس کے بعد چیمبر میں اپنے اہدے کا جائزہ لیتے ہوئے ریجسٹر پر دستقت کی اس موقع پر میونسپل کورپیشن کے مختلف شبوں کے اہدداروں سے انجام دیے جا رہے کاموں و خدمات کے بارے میں آگاہی لیے شبوں کے اہم اہدداروں کا کمیشنر جان سیمسن نے کلیکٹر سے تارف کروایا تمام شبوں کے کاموں کی آگاہی لیے کلیکٹر اہدداروں کا اجلاس سگائے ملازمین کی کمی کے بارے میں حکومت کو ریپورٹ بھیجوانے کے بارے میں معلومات دی اس موقع پر کلیکٹر نے کہا کہ سرکاری و پرائیوٹ امارتوں اور اپارٹمنٹوں میں بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے ان جزابی گڑوں کو خائم کرنے کے لیے اقدامات لے مرکزی حکومت کے احکامات کے مطابق سا روز میں منصوبوں کو تیار کر جلا شکتی ابھیان پروگرام میونسپل کے حدود میں انجام دینے کا اظہار کیا اور اس کے لیے وارٹر بارڈی خائم کرنے کا بھی مشورہ دیا اور اس کے لیے وارٹر بارڈی خائم کرنے کے لیے اور اس کے لیے وارٹر بارڈی خائم کرنے کے لیے اور اس کے لیے وارٹر بارڈی خائم کرنے کے لیے اور اس کے لیے وارٹر بارڈی خائم کرنے کے لیے وارٹر بارڈی خائم کرنے کے لیے از اثر نوحد بندی کے بعد اب سب کی نظر تحفظات کے مرحلے پر لگی ہوئی ہے باوہ سوخ ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ڈیویزن کے ریزرویشن کو خطیت دی جا چکی ہے سروے کے بعد بی سی ای سی اسٹی اور خاتون سروے کے بعد حکومت کو ریپورٹ روانہ کر دی گئی ہے نظم عباد شہر میں بی سی ای سی اسٹی خاتون ووچس کی آداد و شمار کا بائیس جون سے آغاز کیا گیا نظم عباد میونسپل کارپیشن میں دو سو اکیاسی بوتس کے منجملہ مزید پینتیس دیہاتوں کے پولنگ بوت میں آداد و شمار جمع کر لیے گئے ہیں پارلیمانی انتخابات کے ووچس کی آداد و شمار کے تحت تحفظات کو خطیت دی گئی ہے نظم عباد شہر کے ساتھ ڈیویزنوں میں سروے کیا گیا چار جولائی تک ریزرویشن کا مسودہ تیار کرتے ہوئے چھے اور سات جولائی کو تمام رائے دہی مراکس پر عوام کے لیے رکھا جائے گا جس پر بارہ تا سولہ جولائی اعتراضات خبول کیے جائیں گے سترہ جولائی کو غلطیوں کی اصلاح کی جائے گی اٹھارہ جولائی کو دوبارہ عوام کے لیے رکھا جائے گا ورنیز جولائی کو خطی فہرست جاری کر دی جائے گی نظم عباد میونسپل کورپیشن کی اہددار ریزرویشن کو خطیت دینے میں شب و روز مصروف رہتے ہوئے اس کام کو تکمیل کیا ہے آئندہ ایک ہفتے میں انتخابی اعلامیات جاری کرنے کے قوی امکانات ہیں نظم عباد شہر کے پچاس پرانے اور دس نئے ڈیویزنوں میں کتنے ڈیویزنوں کو محفوظ خرار دیا گیا ہے اس کا کچھ ہی دنوں میں پتا چل جائے گا اقلیتی علاقوں کے کئی اہم ڈیویزنوں کو خاتون زمرے میں شامل کر دیے جانے کی اطلاق مل رہی ہے یہاں لیں دیکھ مختصر سا وقفہ چلنگانہ میں پہلی بار جدید ٹکنالوجی کے طریقے سے نسوں وہ ذہنی سکت وہ شراب نوشی فیٹ کا علاج جس میں نسوں کی کمزوری سردرد ڈپریشن اکیلا پن داتوں کو بھیج لینا خوف و دہشت جن کی ٹیل دھڑکن جادو ٹونے کرنے کا یقین کرنا اختلافاتی سوچ اپنے بارے میں بات کرنے کا خیال کرنا ختم کرنے کے لیے آنے کے خیالات وہ چھونے پر چھونا دھونے پر دھونا مباشرت میں کمزوری فوراں لکھ ہو جانا ہاتھوں کے ذریعے ٹکسی کام وہ ٹک میں ناراض دی بیوی شہر کے بیچ چکو شبا شراب و سگریٹ گھت کا گلپام کے آدھی مریضوں کا اسپیشل علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کشابلو کارپیٹر بستان کے روبارو خلیل واری نیرام آباد آپ کی شادی پیا وہ دیگر تخاریب کو چارچان لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہال مارک سے تیار کردہ خالیز جویلر صرف فیزا جویلرز پر دستیاب فیزا جویلرز جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہماری محسوس گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا جویلرز پر 916 کیٹیم ہال مارک کے زیور بنوائیے تو دیر کس بات کی ابھی تشریف لائے اور زیورات سے اپنے سپنوں کو سجائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجے کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ فرزق گھٹا دیتا ہے فیزا جویلرز پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گل سر کنگن پھول جھمکی انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار کیا جاتا ہے فیزا جویلرز مینی فیکچر آف رائنون سکس کی جیم ہال مارک جویلرز سلطان لیڈی شوروم کے باسو نہروپارک نظم آباد فون نمبر 939489850 فقفے کے بعد دوبارہ بڑھیں گے تفصیل کی طرف ایمیلے شکیل آمیر کے علاوہ ٹیاریس خائدین کے ممنون وہ مشکور رہیں گے ایمپی پی بیس ساویتری نے کی آوازیں منڈل کی عوام کو بروقت دستیاب رہ کر ان کے مسائل کی ایک سوئی کی جائے گی بودھن منڈل پریشد آفیس میں نائی کمیٹی نے اپنا حلف لیا ایمپی پی کی حیثیت سے بیس ساویتری اور ایمپی ٹی سی ممبرار نے اپنے اہدوں کا جائزہ لیا اور موقع فراہم کے ایمیلے شکیل آمیر کے علاوہ ٹیاریس پارٹی ایمپی ٹی سی سوخائدین کا اظہار تشکر کیا اسی طرح رینجل منڈل آفیس میں ایمپی پی کی حیثیت سے رجنی کشور وائز ایمپی پی کی حیثیت سے یوگیش کمار نے حلف لیا الیکشن ریٹرننگ اہتار راج اندر نے گیارہ مبران کے ساتھ انہیں حلف دلوایا اس پروگرام میں سابقہ ایمیلے انڈر لکشمی نارائن مہمان خصوص کی حیثیت سے شرکت کر ایمپی پی رجنی کشور کو تہنیت دی اور وزیراعظم موڈی کی تصویر بطور تحفہ پیش کی نظم عباس زلہ مستقر کے اہم جنکشنوں کے پاس تین سال خبل لگایا گیا سی سی کیمرے محس نمائش بھیڑ بھائی والے علاقوں میں ٹرافک مسائل کی ایک سوئی کے علاوہ جرائم کی روک تھام کے لیے تین سال قبل سی سی کیمروں کو نظب کیا گیا تھا نظم عباس زلہ مستقر کے اہم چوراہوں بس ٹینڈ ریلوی سٹیشن دھرنا چھوک کوٹ چوراستہ پھولانگ چوراستہ نیالکر روڈ چوراستہ ورنی روڈ چوراستہ اور دیگر چوراہوں پر سی سی کیمروں کو نصب کیا گیا اور نصب کرنے کے بعد ان پر ذہن نہ دینے سے سی سی کیمرے نہ کرا ہو گئے سی سی کیمروں کو خائم کرتے ہوئے ان کے ذریعے جرائم کی روک تھام اور سی سی فوٹیس سے کیسوں کو حل کروائے جانے کا خیال کیا گیا اور تھوڑے ہی عرصے تک سی سی کیمرے اچھی طرح کام کیے اس کے بعد ان کے انتظامات میں خامیہ پیدا ہونے سے اور متعلقہ عدداروں کی لاپرواہی سے صرف نمائش بن گئے اور کسی بھی طرح کا حاصل وہ واردہ درپیش ہونے پر سی سی کیمروں کے فوٹیس کے ذریعے سراغ لگایا جا سکتا تھا مگر سی سی کیمرے نہ کرا ہو جانے سے کسی بھی طرح کا سراغ نہیں مل پا رہا جس سے پولیس کے لئے دشوانیاں پیش آ رہی دو روز قبل ہوئے جویلر شاپوں کے سرخے کے بارے میں پولیس ملزمان کی شناکت کرنے کے لئے سی سی کیمروں کا مشاہدہ کیے اور چند عرصے سے کام نہ کرنے کی معلومات سے پولیس اچھمبے میں پڑ گئی جس سے پولیس کی کار کردگی پر سوال اٹھ رہا سارقین گروہوں کی گاڑی کس سمت میں آئی اور کس سمت میں گئی پولیس کو کسی بھی طرح کا سراغ نہیں ملا جس سے پولیس آلہ اہدداروں کی نظر ثانی کروائے اور جویلری شاپوں میں ہوئے سرخے کی جلد از جل چھانبین کرتے ہوئے حل کروانے کے لئے پولیس نے ٹیموں کو میدان میں اتارا انچارج پولیس کمیشٹر شویتہ رڈی کی نگرانی میں دو ٹیموں کو خائم کرنے کی معلومات ہوئی پریشت کمیٹی حل برداری پروگرام میں آرور ایمیلے جان بوچ کر تاخیر سے آئے نندی پیٹ بی جے پی ایم بی ٹی سی میمبران نے لگایا الزام عوام کے ہاتھوں منتقب ہوئے ایم بی ٹی سیز کی توہین کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے بائیکارٹ کیا نظم عباد زلہ نندی پیٹ منڈل پرجا پریشت آفیس میں کمیٹی میمبران کا حل برداری پروگرام لگایا گیا نو منتقب ہوئے بی جے پی وہ ایم پی ٹی سیز نے اس پروگرام کا بائیکارٹ کیا اختداری پارٹی ایم ایلے جی ونڈرڈی صحیح وقت پر شرکت نہ کرنے سے ناراض ہوئے ایم پی ٹی سیز آفیس سے باہر چلے گئے اختداری پارٹی خائدین کی ایم پی جیو غلام گری کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے سخت برہمی جتائے صبح دس بجے حلف برداری پروگرام لگانے پر دو پہر ہونے پر بھی اہددار حلف نہ لیا جانا ٹھیک نہیں ہے صرف ایم ایلے کی خاطر ہی ابھی تک ان لوگوں سے حلف نہ لینے پر شرم سار ہونے کی بات بتائی اندلوئی نئے منڈل کا درجہ حاصل کرنے کے بعد پہلی پریشت کمیٹی نے اپنے عہدوں کا جائزہ لیا منڈل کو ترخیت پر گامزن کرنے کی علاوہ حکومت کے نام کو روشن کروائے جانے کا ایم ایل سی وی جی گارڈ نے مشورہ دیا اندلوئی منڈل پریشت آفیس میں ایم پی جیو رام لونائک حل برداری پروگرام لگا ہے اس پروگرام میں ایم ایل سی وی جی گارڈ اے ایم سی چیرمن دینش زرپی ٹی سی رکن سمنہ ریڈی نے شرکت کی اور ان کی موجودگی میں ایم پی جیو نے ممبران سے حل دلوایا ایم پی پی کی حیثیت سے رمیش نائک وائس ایم پی پی کی حیثیت سے انجیہ اور ایم پی ٹی سی ممبران نے اپنے عہدوں کا جائزہ لیا آفیس میں خدم رکھنے کے بعد انہیں ایم ایل سی وی جی گارڈ نے تہنیت پیش کی اس موقع پر ایم پی پی نے کہا کہ رونل ایم ایلے اور ایم ایل سی کے تاؤن سے منڈل کو ترخیات پر گامزن کیا جائے گا پہلے ایم پی پی کی حیثیت سے انہیں موقع دینے پر چندرائن پلی گاؤں کی عوام وہ ایم ایلے سے اظہار تشکر کیا منڈل پریشودوں میں نائی کمیٹیوں نے حلف لیا زبردست شاندار پیمانی پر حل برداری تخریب لگائے گئی اپنے عہدوں کا جائزہ لیے کمیٹیاں عوامی بہبودی ترخیات کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا اظہار کیا ٹچپلی منڈل پریشود آفیس میں کمیٹی میمبران کا حل برداری پروگرام بھاری پیمانی پر لگایا گیا اس پروگرام میں مہمانے خصوصی کی حیثیت سے رونل ایم ایلے باجوریڈی گووردھن ایم ایل سی وی جی گورڈ نے شرکت کی اور ایم پی پی کی حیثیت سے بھومنہ وائس ایم پی پی کی حیثیت سے کلہ چاری نرسنگ راؤ کے علاوہ سولہ ایم پی ٹی سی میمبران نے حلف لیا اس موقع پر باجوریڈی گووردھن نے نئی کمیٹی کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ منڈل کو ترخیات پر گمزن کرنے کے لیے کمیٹی میمبران اپنی ہر ممکن کوشش کرے اور عوامی مسائل کی آگاہ ہی لے کر انہیں حل کروانے کا اظہار کیا اس کے بعد تمام میمبران نے ایم ایل اے اور ایم ایل سی کو بھاری پیمانے پر تہنیت دی اور ان کا اظہار ترشک کر گیا اسی طرح ورنی منڈل پرجا پریشت آفیس میں ایم پی پی کی حیثیت سے سری لکشمی وائس ایم پی پی بال راجو کو اپشن ممبر کریم نے حلف لیا ایم پی ڈیو وینو گوپالے ان سے حلف دلویا اور رودرور ایم پی پی کی حیثیت سے اکاپلی سجاتا وائس ایم پی پی سائلو اور موسرا ایم پی پی کی حیثیت سے پی اوما سری راملو اور وائس ایم پی پی کے شنکر نے حلف لیا اس پروگرام میں ٹی آر ایس پاچے خادین وہ کارکنوں نے شرکت کی اختتا ہم سقبل بار پھر نظر ڈالیں گے عوام کی قدمت اور دیہاتوں کی ترقی میں کوئی قصر نہ چھوڑے منڈل پریشت دفاتر سے عوام کو ہر سہولت دے وزراء وہ ارکانیہ سنبھل سپیشل آفیسر میونسپل پارپیشن کی اہدے کا زلہ کلیکٹر نے لیا جائزہ غیر مجاز تعمیرات پر روک اور پانی کی نکاسی کے لیے خصوصی اخدامات کی ہدایت حل برداری تخریب میں تاغیر سے پہنچے آرمور ایمیلے جی ونرڈی بی جے پی ایم پی ٹی سی و زیٹ پی ٹی سی نے تاغیر پر ظاہر کی برہم تخریب کا کیا بائیکارٹ میونسپل کارپیشن کے ڈیویزنوں کی از سر اے نو حد بندی کے بعد ریزرویشن کے کاموں میں تیز بہت جل دی جائے گی خطیت سب کی نظریں ریزرویشن پر تو یہ تھی آج کے خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاخت ہوگی دے اجازت اللہ حافظ